اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عادل شاہی درباری فکر مند ہو گئے تمام سردار دربار میں جمع ہوئے مشہور تلوارباز دربار میں حاضر تھے عادل شاہی انتظام سلطنت کی نگرا بڑی ملکہ بزاد خود دربار میں حاضر تھی دربار کے سامنے بڑا اہم سوال تھا شیواجی کی بیق کنی کس طرح کی جائے بڑی ملکہ نے درباریوں سے براہ راست پوچھا کہو شیواجی کا بندوبست کرنے کے لیے کون تیار ہے دربار میں خاموشی چھا گئی ہر شخص اپنی جگہ خاموش تھا شیواجی مہارات سے مخابلہ کرنے کی حمد کسی میں نہ تھی سردار ایک دوسرے کا مو تکنے لگے اتنے میں بڑے تن وہ توش والے ایک سردار فرشی سلام کرتے ہوئے سامنے آئے ان کا نام افضل خان تھا افضل خان نے بیڑا اٹھایا طبق سے بیڑا اٹھاتے ہوئے افضل خان نے کہا شیواجی کون شیواجی اسے میں زندہ خید کر کے یہاں لے آؤں گا اگر زندہ نہ پکڑا گیا تو اس کی لاش بیجاپور ضرور لے آؤں گا افضل خان بیجاپور دربار کے بڑے سردار تھے بڑے طاقتور فولادی سلاکھ ہاتھوں سے مورنے والے انہیں اپنا کام ہر طریقے سے نکالنے میں مہارت حاتل تھی انہوں نے بھرے دربار میں شیواجی کو زندہ یا مردہ لانے کا بیڑا اٹھایا پورا دربار خوش ہو گیا دربار میں موجود ہر شخص سوچنے لگا اب شیواجی کی خیر نہیں کچھ ہی دنوں میں زنجیروں میں بندھا ہوا دربار میں حاضر کیا جائیں گا یا اس کا سر دربار میں پیش کیا جائیں گا افضل خان بڑی شان وہ شوکت کے ساتھ بیجاپور سے نکلے انہوں نے اپنے ساتھ بہت سی فوج اور جنگ کا سامان لیا اس سے قبل افضل خان بارہ سال تک وائی کے صوبے دار رہ چکے تھے اس لیے انہیں اس علاقے کی کافی معلومات تھی بڑی شان اور دب دبے کے ساتھ وہ اس کام کے لیے روانہ ہوئے سوراج پر آئی ہوئی مسئبت شواجی مہراج اس وقت راجگر کے خلے میں تھے انہیں افضل خان کی چڑھائی کی قبر ملی انہیں محسوس ہوا کہ سوراج پر بڑی مسئبت آئی ہے مگر وہ ڈگمگائے نہیں انہوں نے سوچا افضل خان بڑا چالاک ہے اس کی فوج بڑی ہے اپنا راج چھوٹا ہے اور فوج بھی چھوٹی ہے شواجی مہراج نے تیع کیا کہ کھلے میدان میں افضل خان سے لڑنا ممکن نہیں اس کا مقابلہ ترکیب سے ہی کرنا ہوں گا انہوں نے جی جا ماتا سے صلاح مشورہ کرنے کے بعد ان کا آشروات لے کر پرتاب گھر کی جانب کوچ کیا افضل خان کی دعو پیچ شواجی مہراج پرتاب گھر چلے گئے یہ خبر ملتے ہی افضل خان کو غصہ آ گیا انہیں معلوم تھا کہ پرتاب گھر پر حملہ کرنا آسان نہیں کیونکہ یہ خلا پہاڑوں میں تھا اور اس کے اطراف گھنا جنگل تھا فوج اور توپ لے جانے کے لیے اچھا راستہ نہ تھا اس کے علاوہ جنگلی جانوروں کی بھی کسرت تھی شواجی مہراج پرتاب گھر سے نیچے اتر کر آئے اس لیے افضل خان نے دعو پیچ کھیلنا شروع کیا انہوں نے تلجا پور اور پندھر پور جیسے مقامات میں افرہ تفری پیدا کی اور ریایہ کو پریشان کیا ان کا خیال تھا کہ یہ قبریں سن کر شواجی مہراج پرتاب گھر کے خلے سے باہر آئیں گے لیکن انہوں نے افضل خان کی چال سمجھ لی اور وہ خلے کے اندر ہی رہے تب افضل خان نے دوسری چال چلی انہوں نے اپنا قلوس جتانے کے لیے شواجی مہراج کو پیغام بھیجا تم میرے بیٹے کی طرح ہو مجھ سے ملنے آؤ ہمارے خلے ہمیں لوٹا دو میں تمہیں عادل شاہ سے کہہ کر سردار بنا دوں گا اس کے آگے کا سبق اب ہم ادلی ویڈیو میں پڑھیں گے اللہ حافظ